ہیلو فرینڈز اینڈ ویلکم بیک ٹو موویز فیکٹر اگر آپ ہورر موویز اور تھرلر کے شوکین ہیں تو آج کا یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے کیا آج کے اس ویڈیو میں میں اسپلین کرنے والا ہوں ایمیزون پرائیم پر لیز ڈیبوک مووی کو جس میں عمران حاشمی نیکیتہ دتا اور مانو کو لیڈ کیریکٹر میں ہیں مووی کی شروعات ہوتی ہے موریشیس میں موشی بن اشر نام کے ایک لیخک کی ڈیس سے وہ اس آئیلینڈ کے آخری یورٹی تھے اور وہ دوسرے ورلڈ وار میں شرعان لینے موریشیس آ گئے تھے اور یہی پر بس گئے تھے وہ نے موریشیس کے لوگ کے لیے بہت سے کام کیے تھے اس لیے وہ وہاں کی ایک بڑی ہستیوں میں شمار تھے ہم وہاں پر ایک انٹک سامان کے شاپ کے آنر کو دیکھتے ہیں جو ان کے گھر میں آتا ہے وہاں پر وہ ایک باکس دیکھتا ہے وہ اپنی شاپ پر آتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں محسود نام کے ایک شخص کو جو ان کی دکان کا نائٹ ووچ مین ہوتا ہے وہ شاپ کو آنر اس سے کہتا ہے کہ ہمیں موشی بن اشر کے گھر سے بہت سی انٹک چیزیں خریدنا آئے محسود یہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ اسے بیچیں گے وہ آنر بتاتا ہے کہ اس دنیا میں سب پیسو کو ہی بھگوان سمجھتے ہیں اور وہ اسے ضرور بیچیں گے سین شفت ہوتا ہے جہاں ہم ممبئی میں سیم اور ماہی کو دیکھتے ہیں جو ممبئی چھوڑ کر موریشیز میں شفت ہونے والے ہیں کیونکہ وہاں پر سیم کی جوب لگ چکی ہے سیم ایک کرسچن لڑکا ہے جس سے ماہی نے لو میریٹ کی تھی اور اس لئے اس کے ماتہ پتہ نے اس سے رشتہ توڑ دیا تھا یہاں ماہی کو ممبئی چھوڑنے کا دکھ ہوتا ہے کیونکہ اس کا پورا فرینڈ سرکل یہی پر ہے سیم اسے سمجھاتا ہے کہ وہاں ہم اپنی فیملی سٹارٹ کریں گے اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر وہ فلائٹ سے موریشیز کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں نیک سین میں ہم نائٹ کا ایک سین دیکھتے ہیں جہاں ہم مسود کو اسی شاپ میں دیکھتے ہیں کیونکہ اپنی نائٹ ڈیوڈی کر رہا ہوتا ہے وہاں وہ اسی باکس کو دیکھتا ہے جو موشی بن اشر کے وہاں سے وہ لے کر آئے تھے مسود اس میں چاہ بھی لکھا کر کھولنے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی اچانک شاپ میں رکھی چیزیں اپنے آپ ہلنے لگتی ہیں وہاں کے فینس اپنے آپ سٹارٹ ہو جاتے ہیں مسود کے پیچھے کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور جب وہ پیچھے مل کر دیکھتا ہے تو کوئی سایا اسے بہت زور سے دھکا مار دیتا ہے جہاں اسے بہت بدرجی سے وہ مار دیتا ہے امنیف دے پولیس اس شاپ پر انویسٹیگیٹ کرنے آتی ہے جہاں شاپ کا انر بتاتا ہے کہ وہ صبح شاپ آیا تو شٹر کی حالت دیکھ کر بہت در گیا جو کی پوری طریقے سے ڈیمیز تھا اور اس کے بعد اس نے مسود کو کول کیا لیکن اس نے کول نہیں اٹھایا اور جب وہ پیچھے کے دروازے سے اندر گئے تو اندر کا نظارہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے وہاں مسود کی لاش انہوں نے دیکھی انسپیکٹر ریاض مسود کی فیملی کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں یہاں وہ آنر بتاتا ہے کہ اس کی فیملی میں کوئی نہیں تھا اور وہ سات سال سے اسی کے پاس کام کر رہا تھا جب انسپیکٹر ریاض مسود کی لاش دیکھتے ہیں تو وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ جس طرح سے مسود کو مارا گیا تھا وہ کام نہ تو کسی انسان کا لگ رہا تھا اور نہ ہی کسی جانور کا ایک سین میں ہمیں ایک میٹنگ دیکھتے ہیں جو کی زائیگی کمپنی کے مورشیس سرکار سے کولابریٹ کرنے کو لے کر ہوتی ہے تراصل مورشیس سرکار وہاں نیوکلر ڈسپوزل کا حب بنانے کی پلاننگ کر رہی تھی اور اس لیے انہوں نے زائیگی سے ہاتھ ملایا سیم اس کمپنی کا وائس پریسیڈنٹ آف آپریشن ہے وہ بتاتا ہے کہ کمپنی میں اس کے ایکسس کی بینا کوئی اندر نہیں جا سکتا وہاں بہت سارے سیکیوریڈی ایکسس ہے جو اسے سیم ہی انلوک کر سکتا ہے سیم وہاں پر کچھ پردیشن کاریوں کو دیکھتا ہے جو اس پروجیکٹ کے خلاف ہوتے ہیں سیم اس کے ہیٹ سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ پردیشن کاری کوئی جھمیلہ تو نہیں کھڑا کریں گے وہ انسپیکٹر دیا اس کو سیم سے ملنے کو کہتا ہے اور سیم کو بتاتا ہے کہ وہ تمہاری ساری پروبلم یہاں پر سنبھال لیں گے نیت سین میں سیم کے بنگلوں میں ہم ایک میٹ کو دیکھتے ہیں جس کا نام جوشی نہ ہوتا ہے سیم اس سے نیس کے کام سٹارٹ کرنے کو کہتا ہے سیم ماہی کے پاس آتا ہے اور اس سے گھر کے بارے میں پوچھتا ہے وہ بتاتی ہے کہ اسے گھر بہت اچھا لگا ہے اور اس لیے وہ خود اس کا انٹیریئر ڈیزائن کرے گی سیم کو بتاتی ہے کہ وہ انٹیریئر ہیریٹیج ٹھیم پر ڈیزائن کریں گے سین فرینڈ اس کے بعد دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں نیس مورننگ ماہی اور سیم دونوں ووک پر جاتے ہیں جہاں ان کے نیبر انہیں ملتے ہیں جو اپنے کتے کے ساتھ وہاں پر ووک کر رہے ہوتے ہیں اور تب سیم اور وہ دونوں ایک دوسرے سے انٹریڈیوز ہوتے ہیں وہ سیم اور ماہی کو ٹی آفر کرتے ہیں لیکن سیم کو میٹنگ میں جانا ہوتا ہے اس لیے وہ ان سے نیسٹ ٹائم آنے کا کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں سیم کو فادر گیبریل کا کال آتا ہے جو موریشس آ رہے ہوتے ہیں اتاصل فادر گیبریل نے سیم کے ماتا پیتا کی ڈیت کے بعد سیم کو پالا ہوتا ہے ایک سین میں ماہی اس اینٹیک شاپ سے وہ باکس اپنے گھر لے آتی ہے اور اسے اوپن کرتی ہے جہاں اس میں وہ ایک ریڈ لیکویڈ سے بڑی ہوئی بوٹل دیکھتی ہے اور ساتھ میں ایک کپڑے میں بندے ہوئے کچھ بال تب ہی اس میں سے کچھ دھوا اٹھتا ہے فرم جو ماہی کی بوڈی میں انٹر ہو جاتا ہے مانو کوئی آتما ماہی کی بوڈی میں آ جاتی ہے رات میں جب سیم گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پورے گھر کی لائٹس آف ہے وہ موبائل ٹاچ آن کر ماہی کو ڈھونتا ہے ہاں اچانک ماہی اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس سے کہہ دی کہ وہ ٹوئی ٹون رہی تھی اور بتاتی ہے کہ وہ بہت تھک چکی ہے اور سونے جا رہی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماہی سیم سے بات کر رہی ہوتی ہے تو اس کا ایکسپریشن ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہوتے ہیں مانو جیسے وہ ماہی نہیں کوئی اور ہے دیکھس مورننگ سیم مارننگ واک کر گھر لوڑتا ہے جہاں ماہی اس باکس کے پاس بیڑی ہوتی ہے اور جب سیم آتا ہے تو وہ اسے عجیب طریقے سے گھورتی ہے سیم بتاتا ہے کہ اس نے صبح اسے بہت اٹھایا لیکن وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ وہ اٹھی ہی نہیں ماہی کو کسی کے پیروں کی آرٹ سنائی دیتی ہے اور تب ہی وہ اچانک ایک لڑگی کا سایا شیشے میں دیکھتی ہے اس کے بعد وہ ٹائلیٹ ہٹ میں بالوں کو دیکھتی ہے اور وہ باتھروم میں جاتی ہے جہاں وہی انجال لڑگی کے سایا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ ڈر کر گھر سے بہار آتی ہے جہاں جو ہی نہ اسے ملتی ہے ماہی سیم کی کمپنی مجھ سے ملنے چلی جاتی ہے جہاں وہ ان سب کے بارے میں اسے بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ پورا دن اس گھر میں اکیلی رہتی ہے جس سے اسے بہت ڈر لگتا ہے سیم اسے سمجھاتا ہے کہ وہ صرف اس سے ایک کال کی دوری پرے وہ جب چاہے اسے کال کر سکتی ہے جب رات میں یہ دونوں سو رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کی چادر اپنے آپ ہٹ جاتی ہے اور اچانک سیم کی نیند کھل جاتی ہے اسے اوپر چھت سے کچھ فٹ سیپس کے آواز آتی ہے وہ آوازیں دھیرے دھیرے تیز ہونے لگتی ہیں سیم ایک ڈنڈا اور ٹوچ لے کر اوپر چیک کرنے جاتا ہے جہاں اسے کچھ نہیں ملتا پر تب ہی وہ اچانک نیشے گیر پڑتا ہے اس دن انسپیکٹر ریاض احمد سیم کے گھر آتے ہیں اور سیم انہیں راتواری گھٹنا کی جانگری دیتا ہے ریاض احمد ماہی سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی آواز سنی تب ماہی بتاتی ہے کہ وہ سو رہی تھی اور اسے کوئی آواز نہیں آئی یہاں تک کہ سیم کے گرنے کی آواز بھی ماہی نے نہیں سنی ہوتی ہے ریاض احمد کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر انویسٹیکیشن کر کے انہیں کچھ بتائیں گے اب سیم ریاض احمد کو باہر تک چھوڑنے جاتا ہے اور اب ماہی کو چھت پر کھڑا ہوا وہ دیکھتا ہے ماہی اپنی ہی دن میں شاند کھڑی رہتی ہے سیم فادر گیبریل کو ائرپورٹ سے گھر لاتا ہے اب فادر گیبریل کو گھر میں گستے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ضرور یہاں پر کچھ گھر پڑھے اور تب ان کی نظر اس باکس پر پڑتی ہے ادھر سیم دیکھتا ہے کہ ماہی اوپر اسی سٹور روم میں گئی ہے جہاں پر رات میں سیم کو فوڈ سپریس کے آوازیں آ رہی تھیں اوپر جا کر دیکھتا ہے جہاں ماہی بے ہوش پڑی ہوتی ہے اور وہ اسے ہسپیٹل لے کر جاتے ہیں فادر گیبریل بتاتا ہے کہ جو باکس ان کے گھر میں ہے وہ ڈی بوک ہے فادر بتاتا ہے کہ سکسٹنٹ سینچور میں کچھ جیوش لوگ ایک ریچول پرفارم کرتے تھے وہ ڈی سیڈسفائٹ آتماکون کی باڈی سے الگ کر ایک باکس میں بند کر دیتے تھے اور اس باکس کو ڈی بوک کہا جاتا ہے یہ ریچول الگ الگ مقصد کے لیے کیا جاتا تھا لیکن اگر کوئی بھی اس ڈی بوک کو کھول لیتا ہے تو اس میں قید آتما کسی کو بھی پوزسٹ کر سکتی ہے سمیر کہتا ہے کہ اگر وہ اس باکس کو فیک دے تو کیا سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن فادر بتاتے ہیں کہ اگر ایک بار باکس کی آتما باہر آ جاتی ہے تو وہ باکس کسی بھی کام کا نہیں رہتا ہے فادر گیبڈیل کہتے ہیں کہ اس باکس پر ہیبرو میں کچھ لکھا ہے اور پہلے انہوں اس کا مطلب جاننا ہوگا وہ ان کے ایک فرینڈ کو اس باکس کا پکسین کرتے ہیں یہاں وہ فادر پال کو بتاتا ہے کہ یہ بہت کامپلیکیٹڈ ہے بہت خطرے والی بات ہے اور تب وہ فادر پال کو ان کے ایک فرینڈ کا نمبر دیتا ہے جو پہلے ممبئی کے کھبارہ ہاؤس میں تھے اب سمیر ان سے ملنے جاتا ہے جن کا نام ربی بینیامین ہوتا ہے دیم انہوں نے اس ڈی بک باکس کے بارے میں بتاتا ہے تب وہ بتاتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں وہ باکس ڈی بک ہے بھی تو وہ کسی کو اتنی آسانی سے پوزلس نہیں کر سکتا وہ صرف انہوں کو پوزلس کرتا ہے جن کا شریر اور آتما آپس میں پوری طرح سے جھڑے نہ ہوں اس لیے وہ سمیر سے کہنا ہے کہ تمہیں گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ہم وہاں مارکس کو دیکھتے ہیں جو کی ربی بینیامین کے ساتھ سالوں سے ہے سمیر کو ماہی کا کول آتا ہے جو اسے اپنے پیگنینڈ ہونے کی خبر دیتی ہے یہ سنکر سمیر بہت خوش ہو جاتا ہے اب یہ سنکر ربی بینیامین تھوڑا حیران ہو جاتے ہیں اور ہم سمیر کو ماہی کے پاس دیکھتے ہیں یہاں ماہی بہت خوش ہوتی ہے لیکن سیم کے چہرے پر ہم تھوڑی شکن دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں بینیامین اور سیم کی کنورزیشن واپس دکھائی جاتی ہے جہاں بینیامین سیم کو بتاتے ہیں کہ وہ باکس انہی لوگوں کو پوزیسٹ کرتا ہے جن کا شریر اور آتما آپس میں پوری طریقے سے جھڑے نہ ہو کیسے کوئی دماغی بیماری والا شخص یا کوئی نوجہ شجو کیونکہ اس کے پیدا ہونے کے کچھ سالوں تک اس کے شریر سے آتما ایلائن نہیں ہوتی یعنی کہ جھڑتی نہیں ہے جب بینیامین ماہی کی پینننسی کی نیوز تمتے ہیں تو وہ سیم کو بتاتے ہیں کہ ڈی بک کی آتما نے تمہارے بچے کو پوزیسٹ کر لیا ہے اور جو کوئی بھی ایکزوززم کرتا ہے وہ آتما کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے سمیر فادر گیبریل کو بتاتا ہے کہ اس نے ان سے بہت ریکوشت کی اور وہ اس کی ہیلپ کرنے کو تیار ہو گئے وہ انہیں اسے نیک دیکھ کھپڑا عوض بلایا لیکن جب وہ وہاں گیا تو بینیامین مر چکے تھے ہاں سیم مارکس سے ملتا ہے اور مارکس اسے بتاتا ہے کہ ڈی بک سے نکلی آتما جب تک سب کچھ برباد نہیں کر دے گی واپس اس ڈی بک میں نہیں جائے گی سیم کہتا ہے کہ اگر وہ ایبوشن کروالے تو تب مارکس کہتا ہے کہ ایسا کرنے پر مارکس بتاتا ہے کہ ڈی بک تمہارے بچے کے ذریعے اس دنیا میں آنا چاہتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اس کے لیے انہیں اس کے بچے کا جینڈر پتا کرنا ہوگا اور تب تک انہیں صرف انتظار کرنا پڑے گا سیم مارکس کو اس کے ساتھ چلنے کو کہتا ہے تب مارکس کہتا ہے کہ وہ ضرور آئے گا لیکن اس کے لیے بہت تیاری کرنی ہوگی تب وہ ایک لوگٹ سیم کو دیتا ہے اور اسے یہودی بہت مانتے ہیں وہ تمہیں پروٹیکٹ کرے گا یہ کہ کر وہ سیم کو جانے کو کہتا ہے مارکس سیم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آتماوں گی شکتی شیشے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لیے سیم گھر آ کر سبھی شیشے گھر کے توڑ دیتا ہے اور انہیں بری کر دیتا ہے اور ہی در مارکس اپنی تیاریوں میں لگ جاتا ہے وہ ایک دن ماہی اور سیم واک کر رہے ہوتے ہیں جہاں ان کی نیبر انہیں ملتی ہے پر تب ہی ان کا کتا ماہی کو دیکھ کر بھوکنے لگتا ہے جسے دیکھ کر ماہی سیم کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں جاتے سمیں ماہی اس کتے کو گھوڑتی ہے جہاں اب وہ کتا ڈر کے مارے نیچے بیٹ جاتا ہے پر رات میں جب یہ دونوں سو رہے ہوتے ہیں تب ان کے بیٹ کا شیشہ ٹوٹتا ہے اور سیم دیکھتا ہے کہ ماہی اس کے کمرے میں نہیں ہے وہ اسے باہر دیکھنے جاتا ہے اور سڑک پر آ جاتا ہے جہاں وہ ماہی کو ان کے پڑوسی کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے کہ ہاتھ میں ایک بیگ ہوتا ہے جس میں سے کھونٹا پک رہا ہوتا ہے اب وہ سیم کو دیکھ کر وہاں سے بھاگتی ہے اور سیم اس کا پیچھا کرتا ہے ان تب انٹری ہوتی ہے مارکس کی جسے دیکھ کر ماہی تھوڑا ڈر جاتی ہے اب مارکس ماہی سے جیویش لینگ میچ میں کچھ پوچھتا ہے جہاں وہ جیویش میں اپنا نام بتاتی ہے ابراہیم ازرا اور تب مارکس اسے بہوش کر دیتا ہے اور ہم دیکھنے ہیں کہ اس بیگ میں سے اس کتے کا سر کٹا ہوا نکلتا ہے اب وہ ماہی کو اپنے گھر لے آتے ہیں جہاں ڈاکٹر انہیں بتاتا ہے کہ وہ بلیڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے بہوش ہو گئی تھی اور سیم کو کہتا ہے کہ اس کا خیال رکھنے کے لیے کسی لیڈی کا ہونا ضروری ہے تب سیم کہتا ہے کہ دو دن بعد ماہی کی موہ مانے والی ہے اب مارکس کو بینیا مینی کی ایک بات یاد آتی ہے کہ جو کوئی بھی ایکسوززم کو کرے گا یا ماہی کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرے گا وہ ڈی بوک اسے مارنے کی کوشش کرے گا اس لیے ہم نے دیکھا تھا جب مارکس آ رہا تھا تو اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا اب نیکس سین میں ہم پولیس کو سیم کے نیبر کے یہاں انویسٹگیٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں انسپیکٹر دیا اس کو ماہی کی وہ پائل ملتی ہے یہاں اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ پائل ماہی کی ہے ہم نے ایک سین میں سیم کے ساتھ مارکس اس کی کمپنی جاتا ہے جہاں اسے یہ پتا چلتا ہے کہ سیم ایک ریڈیو ایک ٹیپ لائنڈ میں کام کرتا ہے اب مارکس کو شاپ آنر سے پتا چلتا ہے کہ وہ باکس موشب بن اشر کے یہاں سے لے کر آیا تھا اب مارکس ان کا ایڈرس لے کر وہاں پر جاتا ہے جو کہ گھر بند ہوتا ہے مارکس تالہ توڑ کر اندر جاتا ہے جہاں انہیں ایک چوکیدار روکتا ہے مارکس اسے پیسر دیکھ کر اندر چلے جاتا ہے جہاں وہ ڈی بک اس چوکیدار کو مار دیتا ہے اور مارکس کی اور بڑھنے لگتا ہے اب مارکس وہاں پر اپنا لوکٹ نکالتے ہیں جس سے وہ ڈی بک ڈر جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور تب مارکس کو ایک بک وہاں پر ملتی ہے اور اس میں ڈی بوک اور ساتھ ہی ابراہیم ازرا کی سٹوری ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ کہانی جاتی ہے فلیش بیک میں جہاں ہم نائنٹی سسٹی ون کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ابراہیم ازرا نام کا ایک لڑکہ نورا نام کی ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا نورا اس بات سے دکھی تھی کہ ابراہیم روڈرگیوز جا رہا تھا ابراہیم نورا کو بتا تھا کہ وہ بزنس سیکھنے وہاں پر جا رہا آئے جب ان کے پاس پیسے ہوں گے تب ہی تو وہ شادی کر پائیں گے اور اس طرح ابراہیم روڈرگیوز چلا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں یاکوب ازرا کو اس آئیلینڈ کے بہت بڑے بزنسمنیں اور ابراہیم کے پتا بھی ہیں یاکوب بلیک میجک پر بہت بلیو کرتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ شہرت اسے اس بلیک میجک کی وجہ سے ہی ملی ہے اب ابراہیم واپس آتا ہے اور وہ نورا کو ایک گاؤن گفت کرتا ہے جو کہ یہودی لوگ ان کی ویڈنگ میں پہنتے ہیں اب ایک دن نورا انٹیمیٹ ہوتے ہیں جہاں پر نورا پریگننٹ ہو جاتی ہے ابراہیم اس کے پتا سے نورا اور اس کے رشتے کے بارے میں بات کرنے جاتا ہے لیکن اس کے فادر نہیں مانتے کیونکہ نورا دوسرے دھم سے بلونگ کرتی ہے وہ اب ابراہیم کو بند کر دیتے ہیں اب نورا کے پریگننٹ ہونے کی خبر اس کے گھر والوں کو بھی چل جاتی ہے اور وہ بھی اسے کیت کر دیتے ہیں اب ابراہیم اپنے ایک سروینڈ کے ہاتھوں نورا کو ایک چٹھی بیستا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ان کا ملنا اس جنم میں ناممکن ہے اس لئے وہ اسے بھول جائے نوہا سے معافی مانگتا ہے اور اب یہ سنکر نوہا سوسائٹ کر لیتی ہے بعد میں یہ خط نورا کے پتا کو مل جاتا ہے اور انہیں پتا چل جاتا ہے کہ سارا معاملہ کیا تھا اب پورا گاؤں ابراہیم اور اس کے پتا کو مارنے کے لیے گھیر لیتا ہے جہاں وہ گاؤں والے ابراہیم کو پری طریقے سے قائل کر دیتے ہیں اب ہسپیٹل میں یاکوب کو یہ پتا چلتا ہے کہ ابراہیم اب پہنے کی طرح اپنی زندگی نہیں جی پائے گا اس بات سے یاکوب پری طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ پورے آئیلینڈ والوں سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنا لیتا ہے اور بلیک میجک کی مدد سے ابراہیم کی آتموں کو ایک باکس میں بن کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ایک شراب یہ بھی جوڑ دیتا ہے کہ جب اس آئیلینڈ کا آخری یہودی مر جائے گا اور پوری یہودی قوم کا اس آئیلینڈ سے صفایہ ہو جائے گا تب یہ آتمہ ایک شریر میں آ جائے گی اور بہت تباہی مچائے گی ٹی بوک باکس کا ایک رول تھا جس کے انصار ابراہیم کی باڈی کو نہ تو جلایا جا سکتا تھا اور نہ ہی دفنایا جا سکتا تھا اس لیے یاکوب ابراہیم کی باڈی کو ہند مہا ساگر میں بہا دیتا ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے ایک نقلی باڈی دفنا دیتا ہے اب یہ باتیں سب مارکس فادر کے بیل کو بتا دیتے ہیں اور جو لڑکی ماہی کو دکھ رہی تھی دراصل وہ نورہ تھی اور وہ ابراہیم کو روکنا چاہ رہی تھی نیکس دے ماہی اپنی موم کے ساتھ جنڈر ٹیسٹ کروانے جاتی ہے کیونکہ موریش اس میں یہ لیکلتا ادھر انسپیکٹر ریاض ماہی کے گھر آتے ہیں اور انہیں جوشینہ سے پتا چلتا ہے کہ وہ ماہی کی ایک پائل کو ڈھونڈ رہی ہے یہ وہی پائل ہوتی ہے جو انسپیکٹر ریاض کو ان کے پروسی کے وہاں سے ملی تھی اور ریاض وہاں وہ باکس بھی دیکھتا ہے جو مسعود کی ڈیپ کے وقت اس شاپ پر تھا اب ریاض کا شک ان لوگوں پر اور بڑھ جاتا ہے اب سیم سے ریاض ملتا ہے پر فادر اسے ماہی کے پاس بھیجتے ہیں اور ریاض کو پوری سچا ہی بتا دیتے ہیں پہلے تو اسے اس بات پر یقین نہیں ہوتا لیکن وہ بات میں یقین کر لیتا ہے اب ریاض مارکس کے ساتھ اس قبرستان میں جاتا ہے جہاں عاقوب نے ابراہیم کی باڈی کو دفنایا تھا اور جب وہ اسے کھولتے ہیں تو اس میں ایک فیک باڈی انہیں ملتی ہے اور انہیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ بک میں لکھی سبھی باتیں سچ تھی اب مارکس ریاض سے دسیہودی لوگوں کا انتظام کرنے کو کہتا ہے کیونکہ ان کو ریچول پرفارم کرنے کے لیے ان کی ضرورت لگی گی ہم دیکھتے ہیں کہ مارکس فادر گیپریل کے کہنے پر نیوکلئر ہپ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے وہاں ہم سیم کو بھی دیکھتے ہیں اور تب ہی ریاض سیم کو شوق دے کر بے ہوش کر دیتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب نے سیم کو باندھ رکا ہوتا ہے سیم ان سے پوچھتا ہے کہ انہوں نے اسے کیوں باندھ رکا ہے تب مارکس سیم کو بتاتا ہے ابراہیم عزرہ کی آتما نے ماہی کی باڈی کو چھوڑ دیا ہے اور اب وہ تمہاری باڈی میں ہیں اور تب کہانی تھوڑی فلیش پیک میں جاتی ہے اور ہم اسی رات کا سین دیکھتے ہیں دراصل ڈی بوک نے سیم کو فسانے کے لیے ایک ٹریپ پنایا تھا جس کے بعد ڈی بوک ماہی کی باڈی کو چھوڑ کر سیم کی باڈی میں آ گیا تھا جب مارکس نے ماہی کے ذریعے ڈی بوک سے سوال پوچھا تھا تب ماہی نے نہیں بلکہ سیم نے جواب دیا تھا یہاں سیم کی ہاتھ میں اس کا ایکسس کار دیکھ کر مارکس سمجھ گیا تھا کہ اب ڈی بوک نے سیم کو پوزیسٹ کر لیا ہے اور ڈی بوک نے سیم کی باڈی اس لیے چونی تھی کیونکہ اس کے پاس ہی ریڈیو ایکٹیو ہپ کے سارے ایکسس تھے اور وہ اسے ایکٹیو کر کے پورے آئیلینڈ کو تباہ کر سکتا تھا اور بچپن میں اپنے ماں باپ کا ایکسیڈنڈ دیکھ کر سیم ٹرومہ میں چلا گیا تھا جس سے ڈی بوک کو سپوزیسٹ کرنے میں اور آسانی ہو گئی تھی اور اب کہانی پریزینڈ میں آتی ہے اور ریاض دس ٹورسٹ یہودیوں کو وہاں پر لاتے ہیں ریچول پرفارم کرنے کے لیے اور پھر ایکزورسزم اسٹارڈ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی آتما سیم پر حاوی ہو جاتی ہے اور سبھی پریزینڈ کو نقصان بہنچانے کی کوشش کرتی ہے تینی ون مارکس وہ ریچول پرفارم کرتے ہیں اور لاست میں سیم کی بوڈی سے ابراہیم کی آتما نکال کر واپس اسی باکس میں بند کر دیتے ہیں اور بعد مو سے وہ ریاض احمد کے ساتھ ہند محساگر میں بہا دیتے ہیں لاست میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماہی ایک بیبی بوئی کو جن دیتی ہے اور فرینڈز اسی کے ساتھ یہ مووی کا یہی پر اندھو جاتا ہے